عمران خان الیکشن میں ملنے والے منڈیٹ سے اپنی سزاؤں میں کس طرح کمی لاسکتے ہیں؟ کیا بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی عوامی پذیرائی ان کی رہائی اور نا اہلی ختم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے؟ بی بی زی اردو نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں وہ چند طریقے بتائے گئی جس کے ذریعے عمران خان عوامی منڈیٹ کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سزائیں کم کروا سکتے ہیں۔ شائع ہونے والے آرٹیکل کے مطابق ایک طریقہ یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت مرکز میں حکومت بنا لے ان کا وزیر آزم بن جائے وہ صدر کو ایڈوائز کرے کہ عمران خان کی سزائیں کم کر دی جائیں اس صورت میں وہ باہر تو آ جائیں گے لیکن ان کا لیگل اسٹیٹس بری ہونے کا نہیں ہوگا آرٹیکل کے مطابق دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی جماعت کی حکومت بن جائے اور پھر وہ ادارے جو ان کے خلاف مقدمات میں استغاثہ ہیں وہ عدالتوں سے اپنے مقدمات یا درخواستیں واپس لینے لیکن ان سب کے بعد عمران خان کا اب وزیر آزم بننا ناممکن نظر آتا ہے اس حوالے سے وکیل اور قانونی ماہر حافظ احسن کھوکر کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کسی طریقے سے زمانت یا سزائیں معتل ہونے پر جیل سے باہر آ بھی جائیں تو وہ سزا یافتہ مجرم ہوں گے وہ مجلس شورا کے میمبر نہیں ہیں اور نہ بن سکتے ہیں کیونکہ انہیں دو مقدمات میں لمبی سزائیں ہو چکی ہیں انہیں احتساب عدالت سے بھی سزا ہو چکی ہے اس لیے وہ انتخابات لڑنے یا عوامی منصب رکھنے کے لیے نا اہل قرار دیے جا چکے ہیں ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فلحال تو عمران خان کی مشکلات کم ہوتی نظر نہیں آ رہی